جو لوگوں کے قتل میں ملوث ہیں جس کو نیپرا کنے چلیں جیسا بھی نیپرا اس کی رپورٹ میں آگیا کہ ہلاکتوں میں اس کا ہاتھ ہے جو کے الیکٹرک مسلسل جو اس نے وہ پورا کام نہیں کیا جو تین سو اکسٹھ میلین ڈالر تو تین سال میں اس کو خرچ کرنے تھے انفرسٹرکچر کے اوپر اور پورے سسٹم کو ڈیولپ کرنے کے لیے اس نے وہ کام نہیں کیا جس کے نتیجے میں ہماری کے پیسٹی نانس نہیں ہوئی اور جس کے نتیجے میں یہ بدترین صورتحال کا سامنے میں لوڈ شیڈنگ کی صورت میں بھی پڑتا ہے اور پیسے بھی پڑتے چلے جاتے ہیں تو وہ کے الیکٹرک جو لوٹ مار کر رہا ہے اس لوٹ مار کرنے کو حکومت فیسلیٹیٹ کر رہی ہے کہا یہ جاتا ہے کہ جناب حکومت کی سبسیڈی سے یہ مسئلہ حال ہوگا حکومت کی سبسیڈی کن کے پیسوں سے ہوتی ہے حکومت کی سبسیڈی میرے اور آپ کے ٹیکسوں سے حکومت کے پاس پیسے آتے ہیں جو ان کو سبسیڈی یعنی سبسیڈی بھی کے الیکٹرک کو ملے گی فیسلیٹیشن بھی ان کو ملے گی نیشنل گریڈ سے ان کو بجلی بھی ملے گی کہ تم نہیں بنا ہم تمہیں خود دے دیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ قوم کا سرمایہ تو ان کو ایک پرائیوٹ کمپنی کو کیوں دیا جا رہا ہے کس کا انٹرسٹ ہے اور جب ہم پیچھے جا کر دیکھتے ہیں تو پتہ چلا انٹرسٹ یہ ہے کہ کے الیکٹرک نے تو ان کے دبائی چپٹر کو پی ٹی آئی کے فنڈنگ کی ہوئی ہے ان کو جو ہے وہ یہ پوری الیکشن کیمپین چلانے میں پیسے دیئے ہوئے ہیں پیپلز پارٹی اس لیے نہیں کرتی کہ ان کا کے الیکٹرک سے کسا کتاب بندہ ہوا ہے ایم کیوم کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں کہ ان کے تو ریکاوری افسر ایم کیوم کی لوگ ہوا کرتے تھے ہم جانتے ہیں کہ کوئی پارٹی کے الیکٹرک کے خلاف بات نہیں کرتی ہے اس لیے اس پورے عمل میں لوگ کس طرف جائیں ہم ان سے کہتے ہیں کہ جماعت اسلامی نے اس پورے ایشو کو ٹیک اپ پہلے بھی کیا تھا اور اب بھی ہم کر رہے ہیں